بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لینظر مأسا شديدا من لبنه ویبشر الیؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا عسنا ما کبین فيه ابدا وینظر الیذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرت کلمة تخرج من افواہهم ان يقومون الا کذبا سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے درائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بحشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے موز سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتی ہیں محض جھوٹ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَى آثَائِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيْتِ اَسَفَا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبِلُ وَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنْ عَضَنًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَحِیدًا مُنْ جُوزًا اَنْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ كَانِ مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا اِذْ اَوَلَ فِتْيَتُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَهُمْ كَرَحْمَتًا وَهَيِّئِ إِلَّنَا مِنْ أَمْرِنَا وَشَجًا اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دوگے جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر فضربنا على آذارهم في الكهف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم ایم الحزبين احصار ما لبثوا امدا نحن نقص عليک نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قوبهم إلقام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قبنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان من بین فمن أظلم من افترا على الله كذبا تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا یعنی ان کو سلائے رکھا پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے ہم ان کے حالات تم سے صحیح سے ہی بیان کرتے ہیں وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بےعقلی کی بات کی ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھی ہیں بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہلا دے تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون إلا الله فألو إلى الكهف یعنی شر لكم ربكم من رحمته یعنی شر لكم ربكم من رحمته ویهیئ لكم من أمركم الفطار ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمین ویذا ضربت تقرضهم ذات الشمال ویذا ضربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوتهم من ذا لک من آیات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يبلغ فلن تجدر وليا مقشدا اور جب تم نے ان مشرقوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو تمہارا پروردگار تمہارے لئے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دانی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کتر آ جائے اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لئے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤگے لولیت منهم فرارا لولیت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وکذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبنتم قالوا نبثنا یوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فليرموا ايها ازکر طعاما فليأتكم برزق منه ولیتلطف ولیتلطف ولا يشعرن بكم احدا انہم ایم آو علیکم یرجموكم اعیدوكم فی ملتهم اعیدوكم فی ملتهم ولا تفلعو اذا ابدا اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتی ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتہ چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پی پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کونسا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلا نہیں پاؤ گے وَكَذَلِكَ أَعْذَوْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابهم كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما رجما من غير ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فَلَا تُمَانِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً وَلَا تِسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا گتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا گتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا گتہ تھا کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسری سی بحث اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَعَى اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِلْتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَ لِرَبِّي الْأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَمِئَةٍ سِنِينَ وَسْدَاثُ تِسَعَا قُلْ إِلَّهُ أَعْلَمُ لِمَا لَبِثُ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَذُصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشِرْخُ فِي حُکْمِهِ اَحَادًا اور کسی کام کے نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے اور اصحابِ قحف اپنے غار میں نو اوپر تین سو سال رہے کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں اسی کو شریک کرتا ہے واتلو ما اوحی إليک من کتاب ربک لا يمدد لكلماته ولن تجد من دونه ممتحدا واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشج ينیدون وجهه اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤگے اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے تانب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم دنیاوی زندگی کی رونقوں کے خاستگار ہو جاؤ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہاں نہ ماننا وَقُلِ الْحَطُ لِرَّبِكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِمُونِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْظُالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْرُشُ الْحُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِمُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيبُ أَجْرُمًا أَحْسَنَ عَمَرًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَرْضٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارِ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَارًا مِنْ لَهَبًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرًا مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقُمْ مُتَّكِئِنَ فِيهَا حَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَوَابُ وَحَسُنَتُ مُتَفَقًا اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگلے ہوئے تامی کی طرح گرم ہوگا اور جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرامگاہ بھی بری اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہرہی ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبہ اور اطلس کے سبس کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھا کریں گے کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرامگاہ ہے واضرب لهم مثل الوجلین جعلنا لأحد انا جنتین من اعناب وحففناهما بنخل واجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتین آتتها كلها ولم تظلم منه شيئا اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ انعایت کیے تھے اور ان کے گردہ گرد خجوروں کے درخت لگا دیئے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی دونوں باغ کسرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں ودخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما ارم انت بید هذه ابدا وما ارم ساعة قائمة ولئن هددت الى ربی لأجدن خیرا منها انطلبا قَالَ لَهُ صَاحِقُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَرَقَكَ مِن تُعْبِدٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَاكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِقُ بِرَبِّي أَحْرَدًا اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس ساتھ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا آدمی بنایا مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وَلَوْمَا اِنْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللہُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنْ تَرَنِ أَنْ أَقَلْهِ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَمِّهِ أَنْ يُؤْتِئَنِ خَيَرًا مِنْ جَنَّتِكِ وَيُوْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَحِيزًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَرًّا فَلَا تَسْتَضِيَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِذَمَرِهِ وَأُحِيطَ بِذَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يَطَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُلُشِهَا وَيَقُلُّ يَا لَيْتَكِ لَمْ مُشْرِكْ بِغَرْبِ أَحَادًا اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے یا اس باغ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو پھر تم اسے تلاش نہ کر سکو اور اس کے میووں کو عذاب نے آگھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ولم تكن له فئتن ينصرون من دون الله وما كان منتصرا هناک الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَبْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَائِنًا نَنْزَلْنَاهُمْ بِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَبْهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاخْتَلَطَبْهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَبْغُوْهُ الْرِيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰكُمْ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ کی ہے جو معبود برحق ہے وہی بہترین ثواب عطا کرنے والا اور بہترین انجام لانے والا ہے اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جیسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اس سے اڑاتی پھرتی ہیں اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے علمان والبن مزینة الحیات الدنيا والباقیات الصالحات خیر عیاد ربک ثوابا وخیر امالا ویوما سیئوا الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربک صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعنتم من نجعل لثنا موعدا ووضع الكتاب فترى المجنمين مشرقين لما فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَوْهَا مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق وزینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف بان کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا اور عامال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے دیکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذوریته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للغالبین جدلا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوہ دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنی کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنی کے وقت اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا وَيَوْمَ يَقُولُنَا لُعُشُ وَكَاءِ الَّذِينَ زَعَنْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَرًا وَرَأَ الْمُجِرِمُونَا لَنَّا لَخَرَنُّوا أَنَّهُ مُواقِبُّوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَمْهَا مَصْرِفًا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس بكل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَيُّمْ مِنْ إِرْجَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ بُولَا اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کے نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاو تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان حلاقت کی ایک جگہ بنا دیں گے اور گناہگار لوگ دوزق کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑھنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کیلئے ترہ ترہ کی مثالیں بیان فرمائی ہیں لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے سے آ جائے یا انتظروا بالباق لیدحقوا بهم الحق واتخذوا آیاتي وما اندقوا بجوا ومن اظلم منا انذكر بآیات ربه فاعرض عنها ونسی ما قدمت يدا این جعلنا على قروبهم اکنة ان يفطهوا في آذابهم وطرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے کرائیں اور جو کافر ہیں وہ باطل کی مدد سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو فسلا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرائیا جاتا ہے اسے ہسی بنا لیا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے ان سے مو پھیر لیا اور جو عامال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں سقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحبِ رحمت ہے اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے وَتِلْكَ الْغُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ مَنَّا ظَلَمْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مُوْعِدًا وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْمَحْرِينِ اَوْ أَوْضُ يَقُوبًا فَلَمَّا بَنَغَىٰ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا خُوتَهُمَا فَاتَّخَلَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرًا اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ٹلنے کا نہیں خاص صدیوں چلتا رہوں پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچلی بھول گئے پھر اس مچلی نے دریاؤں میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانے لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس مچلی نے عجیب طرح سے دریاؤں میں اپنا رستہ بنایا موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے فوجدا عهدا من عبادنا آتيناه رحمتا من عهادنا وعلمناه من مدننا علما قال لو ساهم اتذرك على ان تعمر من من مال لنت مشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبح على ما لم تحط به قبرا قال ستجئني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا من رات وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم بکشا تھا موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکوگے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھار ڈالا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھارا ہے کہ سواروں کو غرق کر دی یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قال ألم أقل إنك لن تستطيع عمی صدرا قال لا تآخرني بما نسیت ولا تغرقني من أمري عسرا فانطلقا حتى اذا لقی آرنا من فقتله قال أقتلت نفسا زكیتا بغیر نفسی لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معی صبرا قال إن سألتك عن شيئے بعدها فلا تصاحبني قد بلغت لدن بھی عذرا خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکوگے موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر معاقضہ نہ کیجئے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا یہ تو آپ نے بھری بات کی خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں حد کو پہنچ گئے ہیں انطلقا حتى اذا اتیا اہل قرية استطعنا اہلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد ان ينقض فاقام قال لو شدت لاتخلت عليه اجرا قال هذا فراق بيلي وبينك سانبتئك بتوئی لما لم تستطع عليه صورا اما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فَأَرَدْتُ أَنَّهِمَّهَا وَكَانَا رَاءَهُمْ مَلِكُن پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی زیافت کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا محافظہ لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علاہدگی مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے ہمار طبیعا وکفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاتا واقرار رحما واما الجدار فكان لئولا مين يتيمين في مدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبدو أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة لربك وما فعلته عن أمري ذلك تقول ما لم تستطع عليه صدر اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا تو کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو اخلاقی پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے ویسألونک عن ذیل قرنین قل سأتنو عليكم منه دکرا انا مکنا له في الارض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور تم سے ذلقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی ہم نے کہا ذلقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے ذلقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کے طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطرع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطهون پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی حقیقت یوں ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے قالوا يا ذا القرنین ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنی فيه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بينكم وبينهم بردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بين الصدفین قال انفقوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ عليه قطرا فما اصطاعوا ان يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا ان لوگوں نے کہا کہ اے ذلقرنین یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرج کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں ذلقرنین نے کہا کہ خرج کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت بازو سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبہ لاؤ کہ اس پر پگلا کر ڈال دوں پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہم وار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادی من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا قُلْ هَلْ مُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روح زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھوکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میرے یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو عامال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں الذین ضل سعیهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذین کفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس نزلا خالدین فيها لا يبغون عنها حولا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دور دھوب دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے آمال ضائع ہو گئے سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہسی اڑائی جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بحیث کے بعد بطور مہمانی ہوں گے ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے قل لو كان البحر مدادا لکنمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کنمات ربی ولو جئنا بمثلہی مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحا إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربی فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربی أحدا کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے ملنے پروردگار کی باتیں